جو حکومت نے یعنی کلابازی کھائی ایکروبیٹک یا یوٹرن کیا ہے ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کے ایشو پہ اس کی انہوں نے بہت اچھی وہاں ایک ڈیسیکشن لی ہے کہ کم از کم مارچ کے درمیان سے جب اسلامبار ڈائلوگ ہوا تو پاکستان کے آمی چیف اور اس کے بعد پاکستان کے پرائمس تو دونوں ہندوستان کے ساتھ ایک خیر سگالی کی باتیں کر رہے تھے پھر وہاں کوئی یہ چیزیں اچانک نہیں ہوئیں جھٹکے سے ایک پروسس چل رہا تھا پھر مودی صاحب نے ایک ہفتے میں دو دفعہ ہندوستان کے وزیراعظم نے پہلے ٹویٹ کیا پھر انہوں نے خط لکھا پھر وزیراعظم پاکستان نے اس کا جواب دیا تو حماد ازر نے اپنی پریس کانفرنس میں فائننس منسٹر بنتے ہی جو ایک انڈیا یہ اعلان کر دیا انہوں نے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کھول رہے ہیں کارٹن کا اور شگر کا یہ کوئی ہوا میں لٹکاوا فیصلہ نہیں تھا اس کے پیچھے آپ کی حکومت کی ایک ایکسسائز تھی ایک بیک گرانڈ تھا ایک پوری کوشش تھی ایک سگنلنگ تھی شاید باہر سے کہیں امریکہ اور یو ای گویرہ کی طرف سے ایک دباؤ تھا لیکن جیسے ہی پی ایم ایل این کا رییکشن ہوا ایک میڈیا پہ رییکشن ہوا آپ کی حکومت نے یو ٹرن کر لی اور یہ خبروں کا کوئی وجود نہیں جب تک تری سیونٹی واپس نہ آئے ہم کسی قیمت پر ہنڈیا سے ٹریڈ نہیں کر سکتے اور آپ یہ یاد رکھیں کشمیری جو ہے وہ بہت آگے جا چکے ہیں اور یہاں ازاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں اگر کوئی آدمی ایسی غلطی کرے گا تو وہ مو کے بل گرے گا اور اس کی سیاست جو ہے ازاد کشمیر کے الیکشن میں دفن ہو جائے گی کسی قیمت پر بھی کشمیریوں کی جد و جہد ازادی سے پیچھے نہیں اٹا جا سکتا اس کے سپورٹر ہیں اور شیخ رشید اس کیبنٹ میں موجود ہے جہاں کشمیریوں کا پسینہ بہے گا وہاں ہمارا خون بہے گا ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے اور اس کا حکومتوں سے کوئی تعلق نہیں اٹامک ٹکنالوجی اور کشمیر کا مسئلہ چاہے جس کی بھی حکومت ہو اس پر قائم اور دائم رہے گا اور اس میں کشمیریوں کا اپنا خون شامل ہے اس میں ہماری حکمت امیلی شامل نہیں ہے موسیقی